پاکستان مخالف ناروں یا کارروائیوں کی مضمت کرتا ہے سکس کے تحت کارروائی کا مطالبہ ایوان نے پاکستان زندہ باق کے نارے لگا کر مرد آباد والوں کو مو توڑ جواب دے دیا شکوے شکایتیں درخواست اور التجا خواجہ اظہار خطاب کے دوران آپ دیدہ ہو گئے کہتے ہیں خواہشات کی فہرستیں دینا بند کریں یا ہمیں بند کریں اگر جماعت بدل لیتے تو ہر کوئی قبول کر لیتا لیکن ہم نے انگاروں پر چلنے کا فیصلہ کیا مشکل وقت میں قوم کو برے وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے افرادی طور پر میں بحیثیت انسان سوچوں تو ملیت سب سے ادھا نقصان نے فیصلہ ہی نہیں تھا لیکن ظاہرے ایم پی اے بنے ہیں ایم اے بنے ہیں وزیر بنے ہیں تو پھر اس برے وقت پر اپنی قوم کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے الطاف حسین کے خلاف قیاردات کے بعد لندن سے اہم اعلان آج متوقع کراچی میں ایم کی اے پاکستان کی بھی بیٹک ہمارا لندن سے کوئی رابطہ نہیں جو چاہے ٹیس کروالے فاروق ستار کی امریکی قانسل جنرل کو یقین دہانی کہا ایم کی اے کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے لا تعلقی کے باوجود شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وزیراعظم نواز شریف مخبوضہ کشمیر کا مخدمہ آج لڑیں گے جنرل اسمبلی سے خداب میں عالمی برادری کے سامنے بھارتی مظالم کا پردہ چاک کریں گے پاکستان میں بھارتی مداخلت کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا وزیراعظم نواز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات مخبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہ کیا مخبوضہ کشمیر کی صورتحال پر چینی بیان کا خیر مقتب کشمیر پر پاکستان کے مواقف کو بہت اہمیت دیتے ہیں چینی وزیراعظم کی گفتگو اگر پاکستان اڑی حملے کی تحقیقات میں دلچسپی لے تو شواہد دینے کو تیار ہیں بھارتی سیکرٹی خارجہ نے پاکستانی ہائی کمیشنر کو پیشکش کر دی عبدالباسد کو دفتر خارجہ طلب کر کے اڑی حملے پر احتجاجی مراسلہ بھی دیا مخبوضہ کشمی میں پچھترمی روز بھی کر کیوں نافذ واضی کے چپے چپے پر پہنچ تائناک مگر آزادی کے متوالے بھی سڑکوں پر عابی سپورسز کا مظاہرین پر پیلٹ گند کا استعمال درجنوں اور پراکز زخمی متحدہ جہاد کانسل کا کہنا ہے کہ لاکھوں فوجوں کی موجودگی میں کسی کا سرحد پار کرنا ممکن نہیں رائیون مارچ پر تصادم کی فضا وزیراعلا پنجاب ماحول خوشگوار کرنے میدان میں نکل آئے پولس کو قانون کی عملداری یقینی بنانے کی ہدایت لیگی ہو یا غیر لیگی کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے شہباز شریف نے واضح کر دیا تیر ستمبر کو اڈر اپلاوٹ پر احتجاج ہوگا تحریک انصاف نے حتمی مقام کا اعلان کر دیا سڑکوں پر نکلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا جہانگیر کرین کی میڈیا سے گفتگو روکا گیا تو جاتی عمرہ کا رخ کریں گے شیخ رشید کی وارنے مارچ کے شرکہ کو سیکیورٹی دیں گے مگر عمران خان کے توہین آمیز لہجے سے کارکن مشتعل ہو سکتے ہیں رانہ سناؤلہ کا انتباہ رائیون کسی کی جاگیر نہیں عمران جہاں چاہے احتجاج کریں سر پر کفن باندھنا حکومت کا کام نہیں اگر تصادم ہوا تو ہماری ہمدرگیاں عمران خان کے ساتھ ہوں گی مولا بکچانجوں کی نون لیگ پر کڑی تنقیق نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت نہیں ہوا خارجہ پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا جائے وزیر آزم فوری وطن واپس ہا کر پارلیمٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں اسفند یار ولی کا مطالبہ دو ہزار ایک میں شروع ہونے والے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی امریکہ نے اپنا تسلط جمعنے کے لیے اگوانستان سمیت کئی ملکوں کا بیڑا گر کیا اگوان مہاجرین کو زبردستی واپس دھکیڑا جا رہا ہے مولانا فضل رحمان کا ورکس کنونشن سے خطاب آرمی چیر جنرل راہیل شریف اور وزیر خزانہ کی ملاقات پاک افغان بارڈر مینجمنٹ اور 29 سیول آرنٹ فورس ونگ کے قیام سے بطال لکمور پر تبالہ خیال مردم شماری از خود نوٹس کی سماعت کے دوران ایٹارنی جنرل کی ادم حاضری پر سپریم کورٹ برہم حکومت ناکام ہو گئی نتائج بکت نہ ہوں گے چیر جسٹس کے ریمانکس پرام مقامات پر رہ کر عام کی باتیں کرنا تو اچھا لگتا ہے لیکن عام کی حقیقی قدر وہی جانتے ہیں جو بدمنی کا شکار رہے ہوں عام کے عالمی دن پر قبائلی علاقوں کے متاثرین آپریشن کی کہانی جانیے انہی کی زبانی شام میں جنگ کی ہلاکت تیزی اور خوش نصیبی ساتھ ساتھ ہالناک بمباری سے گھر تباہ و برباد ہوا بہن زندگی ہار گئی مگر دس سالہ دوہا بچ نکلی خوش نصیب دوہا کے والے سے بلٹن میں شامن ہے خصوصی ریپورٹ کراچی کی ماتحد عدالت نے ایکزیکٹ کے اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم دے دیا ایف آئی اے رقم بیرون ملک منتقل کرنے کا الزام ثابت نہ کر پائی تفصیلی فیصلہ جاری پیسلہ باہت میں سیلنڈر کی دکاہ میں ریفلنگ کے دوران آگ بڑک اٹھی متعدد سیلنڈر دھماکے سے پھڑ گئے ایک شخص جلرس کر زخمی ہوا ملتان میں جیولری شاپ پر ڈکھ لیتی ڈاکوں کی فائرنگ سے چار افراد زخمی ملزمان کرون روپے مالیت کے زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے فاکس بولر محمد آمیر نے کر دیا نئے ایننگز کا آغاز دعوت ولی مامید دلہ دلہن کی سجدہ تلال رشتہ داروں عزیز و قارب کے لاوہ ساتھے کے کٹرز کی بڑی تعداد میں شکت نو بہاتہ جوڑے کے لیے نئے خواہش نوبر ون ٹیسٹ ٹیم بن گئی کپتان مزوہ الحق کہتے ہیں زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ٹیسٹ کرکیٹر یونس خان کو تیز بخار ہو گیا اسپتہ داکٹرز کہتے ہیں خون میں سفید خلیہ کم ہو گئے ہیں ایک دو روز میں اسپتہ سے چھٹی مل جائے گی موسیقی